بلند صلوات واقع امیر دیدار سبحان اللہ یا رب میرے مولا کی سنہ کون کرے گا ایک ربائی پڑھنے مانا یا رب میرے مولا کی سنہ کون کرے گا تو بھی نہ کرے گا تو بتا کون کرے گا سنہ بندہ ہو دی کردہ جنہوں پہچاندہ ہوگے گل بندہ ہو دی کرسکدہ ہے جنہوں جاندہ ہوگے مرشد علید جتی تمہیں واقف نہیں یا رب میرے مولا کی سنہ کون کرے گا تو بھی نہ کرے گا تو بتا کون کرے گا ازگاریاں آدم نے کہا کیسے چلا جاؤں نجف سے جنت سے نکلنے کی دعا کون کرے گا سبحانہ ایک سلوات تا پڑھو میرے مرشد علید اداد باروزِ حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے اقیدے پہ آسرا کر کے سردیدہ بڑھئیے میں تو انہوں نہیں آکھنا بھی نعرہ مارو نہیں آکھنا سلوات پڑھو تو آٹی اپنی عبادت میری اپنی عبادت ٹھیک ہے نا اے معاشر علی دن فرما دینے کہ عمل دے پلے ککھنے سی ڈب گیا سا بروزِ حشر اجڑی اصد جنت لئیے عقیدے پہ آسرا کر کے بروزِ حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے ازکارِ انوشیریوں کہ خدا نے بچا لیا تھا مجھے خدا سے جان چھڑائی خدا خدا کرکا بسم اللہ حیدری حیدری سبحانہ سبحانہ اللہ حیدی بروزِ حشرِ عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آسرا کر کے نوشیریوں نوشیریوں کہ خدا نے بچا لیا تھا مجھے خدا سے جان چھڑائی خدا خدا کرکا سبحان اللہ سبحان اللہ توڑا موڑ وے کے گروبائی اور پڑھ دیں بہک رہے ہو کیوں شاہلا فتح کے لیے کسے نے بسترِ نبی دے ستیاں وے کہتے انہیں آکھیں نبی کسے نے وحدت دے پر دے دے اندروں بول دے انہیں ٹھٹھے دے انہیں آکھیں جلیے کوئی نبی کو وسی کو ولی کو جلی کوئی علی محسن صاحب پہندے نے بہک رہے ہو کیوں شاہلا فتح کے لیے بہت سے اور بھی تھے نام مرتضی کے لیے جاگتا سہینا تھوڑا جا بیدار تھا بہک رہے ہو کیوں شاہلا فتح کے لیے بہت سے اور بھی تھے نام مرتضی کے لیے الگاریان شہریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے آئے آئے حق دائیوان مرشد علی حق دائیوان مرشد علی حق دائیوان تو اڈی تا پائی پہلی باری آیا نمبر تے نیمہ پہلی باری ہے بسم اللہ مولا حسین تا مبستہ لکھا آو بھئی کسی دازم لائی ایک سلوات اچھے عواص نہ پڑھو پاکا درہا پیش دیکھ سنو ہے ایک سلوات دوسری بھی نگے ہو جو تھو سلوات اچھے عواص نہ پڑھو پاکا سیران دیا کیم تانوں اے مینا گھٹایا کر ویکھ بھال کے تے چنگی جگہ تے جھکایا کر بھال کے تے چنگی جگہ تے جھکایا ہے سیران دیا کیم تانوں اے مینا گھٹایا کر ویکھ بھال کے تے چنگی جگہ تے جھکایا کر جگہ تے جھکایا کر سیران دیا کیم تانوں سلوات پڑھوالے محمد اداد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شیر پڑھا ہر ویلے شیعہ تیتراز علی نو حد تو ودان دین ناصر جویا سنیا ہے سنیا جنہا پھو سیال کٹ میرے تو پہلنوں پہ پڑھے تیاندہ میں نو آن دینے علی نو حد تو ودان دین میں پنجیہ سال نہ جا اپنے آپ نو نہیں ودا سکے شیر ملادہ انہیں آدھے اس سننے دی کلم نہ لکھیا ہے شیریں بڑا نفیس مجموعہ کے مشروع کیتا ہے نیادہ حسین بوری توجہ چنگا نہیں کر دے شیعہ جرم کر دینے آل نبی روجہ حد تو ود دینے چنگا نہیں کر دے شیعہ جنگا نہیں کر دے شیعہ جنگا نہیں کر دے شیعہ جنگا نہیں کر دے شیعہ بسم اللہ آل نبی روجہ حد تو ود دینے توجہ ٹھیک اہد اے نا کنا حد تو ودھایا کر چلو نہیں ودھا دے پر حد تا ڈسایا کر بسم اللہ حسین بادشاہ وستہ رکھ خیر ہو بسم اللہ بسم اللہ حسین بادشاہ وستہ رکھ جتھے پیروں میں شاء اللہ ہوتھے خیر ہو کر لے پنج پورے ملنگا آبادِ قدرتائی میرا محبوب رسول محمد تو سا وجہ تخلیق کائنات ہو ساری کائنات میں تو نہیں جتی دا صدقہ بنائی عرشانتے جاؤ فرشانتے جاؤ جتھے دل ججاؤ کوئی ڈککہ نہ لانے رسول اللہ فرمایا پھر پھر کے ویغلمہ جایداد اپنی آبادِ قدرتائی بے شاک مگر محمد ساری کائنات تیرے کیتے میں بنائی تیری آت عزیبہ کیتے ہر شہ رکھئی برجڑے ویلے درے زہر آتے آیا کر میرے محبوب تھے تُو بھی رک جایا آئے 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 حسین تو آنویں ایسنا دین تو آڑے بچے آنویں دین تو آڑا صدقہ میں نویں مسکین ایک اوکا میں سعی دھانا کسی دیتا ہوں بھی پڑھ لیا ماں حسانہ برمنی سیدان ساڑھی راتیں نئی تک پاندی حسانہ ترجو ہے نا تجھے لڑے تو نہیں میرے نال پھلا ایک نعرہ سناو تجھے لڑے ایک نعرہ سناو نعرہ کی انتہا جاگ دیو چنگے پھلے دیو امیٹران دیو اثرہ برمنی ہے سیدان ساڑھی غیران تے نہیں تک کائنات تے سردار صرف سیدین باقی سارے ہی نوکرہ اکثر منبر تے میں اپنے جائے سیدان دے نوکرہ نو کہ سادات نو انج جوک جمیں سخی سلمان جوکے وہ ایک بندے پوچھے ہیں نا کہ سلمان ادس مرشد علید دروازہ لکڑی دے کہ لو ادہ ادھے مونتے چاٹ مار کیا دیں توبہ کا ربوی القدی میں ویک کیا ہے جو میں اللہ کر دیں تو میرے مرشد حسین دیو جو میں سخی سلمان جوکے اہے تو انہوں میں وکھرا وکھرا کر کے بعد ہے نا چھپ کر کے بھو اَسَا رَحْبَرْ مَنْنِيَ سَيْدَانُ ساڑھی رہی راتے نہیں اہے تک پوندی سر دارا نال پی نبھ دی تاہی کمیاتیں نہیں اوے تک پاندی ہائے ہائے ساراں سلوات پڑھو حسین بادشاہ دیدات بلند باد ماشردہ دن ایک ٹولہ جا رہے ہیں جنت پاس سے نان سٹاپ اگو ملیا رزوان جنت اوزا کیوں کدر انہاں کے جنت اوزا کی کار بیٹھے ہو انہاں کے روزے رکھے نے سانبادنوں دے حجان کی تینے زکاة دیتینے ساری ساری رات اللہ ہو کپڑے کدی پورے نہیں پائے جنت ساٹھی نہیں تھی ہور کی دی رزوان جنت آتا سائٹھے ہو جاؤ آجے تو آڑے تو کچھ پچھنا ہے اتنے چا صحابے کا ہفتہ کتا انٹہلتا ہو جا جنت پاس سے آ رہے ہیں رزوان جنت انہیں بھی ڈکیا اسا کہا تو کندر اسا کہا میں بھی جنت اسا کہا کدھی تیری نسل دھوی کو گیا ہے جنت کار کی بیٹھے ہیں جنلِ کتن واقعی اسکار کی بیٹھے ہیں کتا ہے تو پاسے بے کیاد ہے میں لمت حرامی نہیں کی تھی تو آڑیا اپنی مرضی ہے میں تا نماز پہ پڑھنا تو آگا لی میں لمت حرامی نہیں کی تھی میں بھید کی سیدہ کھولے آنے میرے گل ہے تمہاں رجوی بولے آنے تم ہم نہ سیلا دی گل کر نئے میری بند آتے نئی اوے تک پہ دی خیر ہو جے دولا لکھ باری پڑھا یاری حق دا امام میں لمت حرامی نہیں کی تھی میرے بید کی سیدہ کھولے آنے میرے گل ہے تمہاں جرت داوے میں یارا رجوی بولے آنے ہم نہ سیلا دی گل کر نئے میری بند آتے نئی اوہ تک پہ دی ایسا ہے ایک سلوات اچھے آواز نہ پڑو حسین بادشاہ جزاعت بلندہ بس آخری شعر کسی دے دوستے پاس چند منٹ ذکر مزاہب کیونکہ موسم بھی ایسا ہے کہ سارے آن ٹیو ٹی بی دینی یہ مولا حسین تانوں قدم قدم خیر رکھن ایک مجلہ سے چکملانگ نے اعلان کیتا ہے میں نو چندہ دیو میں حسین دی زواری کرنی اوہ سائی ریاں دے سان مولوی تے ملانگ دا بڑی دیر دا وہے رے اس باہ تو پھڑیا بار لیا گیا اسا کیا مانگ کے چندے زواری کرنی ہوں چھڑ زواری سارے پیسے میرے تو لے حاج کر تو جو ہے پیسے دے نو سارے میں دے نا مانگ نا اب میرے تو ایک کو بندے تو لے لے تے حاج کر مولا دے پاسے وے کے ملانگ آتے ہیں اے مولوی صاحب سن میری اسا رے سرکار دے یاری تو اہدہ اے بندے کر لے پاک زواری تو ایک وار جو کربل دیکھ گنے اوندھی عرشاتیں نہیں تک پوندھی ازا سبحان اللہ بس آجی دیوٹی اتنی قبول کرو دو یا ترہ باندھ ٹھنڈ بڑی جی تیمینو دا کرا تو مروان چلو چلو جی پڑھ دینے آجی 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 کیڑا کسی داندھی ہو پر ایلی آسراوی ٹھیکے ایلی پیشواوی ٹھیکے حکم دیتا نے کسی دیتا لہٰذا میں تلاوت کر لگا ہوں علی حقے علی حقے جی مینشہ اللہ یا علی ٹھیک ٹھیک حق جی علی آسراوی ٹھیکے علی مولا حسین دکس میں کوئی بندہ عزتدار نہیں ہو سکتا جدہ تک مرشد علی دبویت سجدہ کوئی بندہ چنگا شاعر نہیں بن سکتا جب تک اس دہلیز تے سجدہ نہ کرے میں بڑا حرام ساں پہ یا علامہ اقبال بڑے وڈے شاعر نے وجہ کی ساری دنیاں تے نہ آئیں کوئی کشیر ہونا تھا پڑے آتے پتہ لگ گیا پہ یہاں وجہ ہے آنکھو دے سنامہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وادنے کون کہتا ہے کہ حیدر سے اسے پیار نہیں کون کہتا ہے کہ حیدر سے اسے پیار نہیں سب نسیری ہیں مگر جرتِ اظہار نہیں اہلی آسرہ وی ٹھیکے اہلی پیش وی ٹھیکے اہلی آسرہ وی ٹھیکے اہلی پیش وی ٹھیکے تے ڈبیاں ہویا دا تے مکیاں ہویا دا اہلی آسرہ تے ڈبیاں ہویا دا تے ساڑے جہاں مکیاں ہویا دا علی آسرہ وی ٹھیکے کسیرا مجسر نشدی سادت با کعبہ بلادت با مسجد شہادت کائنات کسے ان ہوئے سادت نصیب نہیں کہ کعبے چاوے تے مسید توں جاوے ہے کوئی اجدار بولو تا صحیح نہیں نا شیر ملادانہ دل سین کعبے دے اندر بلادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری تو کعبے دے اندر بلادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری تبا جو دل وچے سوچ دا بھا میں کوئی نبی بھی ہو میں اے آکھر دے میں تیری 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 بس پہ در پہ دو یا ترہ بند پڑ لگا تاکہ تو اڈے چو اکدیوی ہن جا گئی میری آنسلہ نبکشان لے کافی ہے اکترووی خلوص دا کسے مومن دیا کچو بھی ڈکایا میری آنسلہ نبکشان لے کافی ہے حسین بادشاہ توانو بست رکھن جتھے پیرووے اوٹھے خیرووے میں دو یا ترہ بند پڑنے سلام کر لگا انا ما دے انا ما دے دائرے داو یارو مرکز پیر سجادے میں یہ شرید آیت دی وازے تفسیر وازے تفسیر سجادے میں صد کے جاؤں ٹھہر میں تو اڈے سامنے حسین بادشاہ دے بیمار پتر دے تارف دا بند پڑھ لگا میں پاک سکینہ دے بیمار پتر ویر دیے تارف دا بند پڑھنا انا ما دے دائرے داو تیارو مرکز پیر سجادے میں یہ شرید آیت دی وازے تفسیر وازے تفسیر سجادے قاہید دی پاک نکاشی دیوں کامل تصویر سجادے جڑی شمر تو جن کا جھل کے مر گئی اس بھین دا ویر آئے میں صد کے جاؤں آئے میں قربان جاؤں یو حق کے مظلوم دے غامی چروندہ ایک بند ہور نا تارف دا پڑھنا واقف توہید دیرہ آزاندہ ضروری تا نہیں کہ میں سخت پڑھا دے تو تاہیر ہونا انا دیتا فضائلی مسائے بیچویں فضائلی نہیں مسائے بیچویں عظمتیں علی الامر نے اشارہ کرنت کائنات دو ٹکڑے کر دے انہا مان دے دائرے دا تیار و مرکز پیر سجاد میں یہ شرید آیت دی واضے تفسیر واضے تفسیر سجاد تاہید دی پاک نکاشی دیوں کامل تصویر سجاد جڑی شمر تو جھنکا جھل کے مار گئی اس بین داویر سجاد میں قربان جاؤں واقف توہید دیرازاندہ کہ شبیر دا لال سجاد قسم خدا دی آل نبی دا سارا بخت اقبال بخت اقبال سجاد زہر مل گئی میرے امام دو باندھ ہور پڑھ کے سلام کرا لگا توڑے تو پچھنا اکبر دی برچی دے بعد پھوپیاں جرسیاں وندن تو بعد بازار جپتھر جھلن تو بعد قرآن تو پاک پھوپی نو شرابی نلگل کرن کر دیاں وکھن تو بعد کوئی لوڑ ہی سجاد نو ظہر دے جگر دو ٹکڑے ہویا ہے رات نے راہ بدلے آئے تے نو سمجھ نہیں آئی میں کی آکھے اکھا دی رات مو دے پاسے ہو جا رہی آئی جناب باکر باکر دی داڑی تے مو سا دیتا ہے بابا بابا چالیس سال ہو گئنی رات روم بھی ہو ہن تا روک آوازی باکر نہیں رک دی بابا نہیں رک دی تھی کوئی حکیم لیا ہو سیدہ دا ہن مک گئی لوڑ حکیمہ دی تے نیڑے وقت کزاد میرے ازن دے وچ پابند بیٹھا ہے ملک الموت ملک الموت خدا دا کوئی نسخہ زامن بل نہیں سک داو تیرے پیو دی پاک شفا دا اجے ڈس دے شمر دے نے جیتے منو برکا آون دی میں قربان جاؤں سوائی نہ ہنجمہ دے مولا کوئی دکھ نہ دوی ختم ہو گئے میری مجلس آخری باند پڑھا لگا بابے دی خون آلود ڈالی تے سجیوی بو سڑی تس اجڑا میں باند پڑھا لگا دے آخری دو مصرے اگر تیرے ذہن ہی جرے گیا بست رہتے ہی بادت ہوئے گی تو جیسے ان کے اتھروں ڈگ پہنٹے مسکیم نے دعا ضرور کرے ایک واری سجیوی بو سڑی تس بات کھبیوں آواز ہے یہ میرا زخمی بابا او میرا قیدی بابا میرا مسافر بابا بابا چالیس سال ہو گئے نیرات روندیاں کٹھیاں سارے دکھ لٹھیں اکبر دی برچی کٹھیاں وے کی جمیں اصغر دفنویاں کٹھیاں لٹھا بابا رسیاں کٹھیاں ونڈیاں پتھر کٹھے جھلے قیدہ کٹھیاں قیلہ دکھے جلاتوالی رات نہیں رکن دیں دا سجاد ورمین با کردہ سا بابا نسو سیدہ دچال فوج یزید دی گھوڑے آت آگئی خیام وچالے ہتے لٹے ایک سووی برکے میرے سامنے نیزیاں نیزیاں نال جیس میں لے رات دے رومنا ہے تبے کی میرے پرس ایک دھی آئی چاچے مسلم دیو جانجی زدگی آئی پانچ سالے اندھی کاسم وانگو خیمے آوچ تھی لاش گئی پا اللہ لانت اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی موسیقی